جی بالکل اس وقت ہم ٹولینٹن مارکٹ لاہور میں موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ مرگی کا گوشت دوبارہ سے جو ہے وہ زور پکڑ گیا ہے پرائیس کے حوالے سے قیمتوں کے حصہ حوالے سے اور مرگی کا گوشت ایک ایسی آئیٹم ہے جو ہر خاص و عام کی مسلسل جو ہے وہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے اور بچے ہوں بڑے ہوں سب بہت شاک سے کھاتے ہیں اور مرگی کے گوشت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ یا کمی جو ہے وہ کنزیومرز کو بھی خریدنے والوں کو اور بیچنے والوں کو دونوں کو دیکھنے میں آتی ہے اسی حوالے سے دکانداروں سے اور کسٹمر سے جانتے ہیں ان کا پوائنٹ اف یو کیا ہے اس حوالے سے جی صرف بتائیے گا کہ عید کے بعد سے عید قربان کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ریٹ میں کتنا اتار چڑھا ہوایا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کن چیزوں کا سامنا ہے اس حوالے سے ریٹ پہ کافی فرق پڑ گیا ہے قربانی پہ جو ریٹ 130 تھا ابھی ریٹ کل 160 ہو گیا تھا مرگی کا ریٹ بڑھ گیا تو اتنا 160 بھی ابھی کوئی تنا زیادہ نہیں ہے چکن کا ریٹ لیکن اب پھر 150 ہو گیا کل کا ریٹ آج کا ریٹ 150 آگیا ہے تو اس میں یہ کہ ہمیں کافی فرق پڑ رہا ہے کافی فرق پڑ رہا ہے اس میں ہمارے کام میں بھی ہماری بچت میں بھی کیونکہ اب چکن کے جو جب سستہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے بکنا کم ہوتا ہے تب ہی سستہ ہوتا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ کسٹمر کم ہے انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا اوپر نیچے ریٹ کو کرنا پڑتا ہے اور اس حوالے سے ایت کے اگر بات کی جائے تو بکرا ایت پہ انہوں نے کہا 130 ریٹ تھا اور آج جو 150 ہے کل تک 160 تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ ریٹ ہو تو انہیں فائدہ ہوتا ہے اس حوالے سے کسٹمر سے پوچھتے ہیں جیسے بتائے گا دکاندار تو کہتے ہیں جتنا ریٹ زیادہ اتنا فائدہ ہے اور ایزا کنزیومر کیونکہ ظاہری بات ہے جو گہاک ہوتا ہے اسے گھر لے کے جانا ہے یا بزنس میں یوز ہوتا ہے جیسے بھی اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا لاؤس ان پروفیٹ کے ریشوز ہوتا ہے پروفیٹ ان لاؤس کے پرسپیکٹیف سے یہ ہے کہ کیونکہ ان کی کوئی پرائسز ریگلیریٹی اتھارٹی نہیں ہیں تو آئے دنوں میں ان کی پرائسز بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہیں اور چکن کی ویلیبیلیٹی بھی بہت افیکٹ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس کی وجہ سے جو کنزیومر ہے اس کی منتلی ایکسپینسز پہ بھی افیکٹ آتا ہے جی پرائسز کی یعنی قیمتوں کی نرخوں کی منمانی جہاں وہ دیکھنے میں آتی ہے اور کوئی ریگلیٹری آثورٹی نہیں ہے جو ان کو سمحال سکے اور جو کنسرنڈ آثورٹیز ہیں ان سے گہاکوں کا بھی یہی مطالبہ ہے اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصول بھی یہ ہے کہ جو پروفٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے جس سے آخر کار کنزیومر یعنی گہاک بہت متاثر ہوتا ہے اور گہاک جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ دپتا ہے